اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایش ایکسپریس مہاراش کی سیاست میں سیاسی طوفان بربا کرنے کے لیے راشتھوادی کے نیتہ عجید پوار ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں ہیں کیونکہ آج سے پہلے بھی ستہ کی لالشت نے صبح صویرے بی جے پی کے ساتھ مل کر انہیں اپ مکہ منتری بنا دیا تھا پچھلے دنوں شرط پوار نے سیاسی شترنج پر اپنی چال چلتے ہوئے استفعہ دیا تھا جس کے بعد پوری راشتھوادی کانگریس پارٹی متحد ہو گئی تھی اس استفعہ کے آڑ میں شرط پوار نے عجید پوار اور اپنی ہی پارٹی کے دوسرے نیتاؤں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ آج بھی ان سی پی انہی کے اشاروں پر چلتی ہے لیکن ان کی یہ چال دو ماہ میں الٹی پڑ گئی اور آج تیز ان سی پی کے عامداروں کے ساتھ عجید پوار نے شندے فرنوی سرکار کو سمرتن دے کر خود اپ مکہ منتری بن گئے عجید پوار کا بی جے پی کو سپورٹ کرنا تھا کہ ایم آئیم نے ان سی پی پر حملے شروع کر دیئے ایم آئیم کے مہاراش صدر اور اورنگباد کے ایم پی انتیاز جلیل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میری ان تمام ان سی پی کے مسلم نتاؤں کو شب کام نہائیں ہم ہمیشہ کہتے رہیں کہ یہ سب خاکی چڑی والے لوگ ہیں اس پر مہاراش اور بلخصوص اورنگباد کے ان سی پی کے مسلم نتاؤں نے ایش ایکسپریس سے کیا کہا سنیے سب سے پہلے تو ایک مسلمان کے حصے سے میری مہمی کا جو رہیں گی ہم کبھی بھی فرخہ پرست طاقتوں کے ساتھ نہیں جائیں گے اور نہ ہمارے خوام کو جانے دیں گے رہی بات عجید پوار کی اگرچہ وہ جاتے ہیں فرخہ پرستوں کے ساتھ تو اس کا ان کو خامی عذاب اغتنا پڑھیں گا ہم شرط پاور صاحب کے ساتھ ہے اور رہیں گے شرط پاور صاحب ایک ایسی طاقت ہے پر حلستان میں جو فرخہ پرستوں کو موتور جواب دے سکتی ہے کچھ پل کچھ وقت آتے ہیں ایسے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور الحمدللہ ہم کسی حال میں بھی فرخہ پرست طاقت کے ساتھ نہیں جائیں گے اور فرخہ پرست طاقتوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں یہ فرخہ پرست طاقتوں کو بی جی پی کو ہم کسی حال میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم ہمارے مقصد میں کامیاب رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ تیس ایم ایل اے چلے گئے اس میں مسلم ایم ایل اے کبھی نہ مارا ہے اس میں کیا آپ کا ایک رول رہے ہیں جو ایم ایل اے مسلم گئے ان کے پیچھے سارے یہ ایڈی کے لپڑے ہیں بے حساب دولت کمائی بھی ہے اور یہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بچانے کے واسطے یہ بی جی پی کا سہارا لے رہے اور یہ کچھ دن کا ہے یہ یہ ہمیشہ کچھ چلنے والا نہیں ہے اور ہم کوئی اس سے کوئی فق نہیں پڑتی مسلمانوں کو کوئی فق نہیں پڑتا کچھ دن مسلمانوں کے لیے یہ وقت تردکیں گا مگر انشاءاللہ غالب تو حقی رہنے والا ہے سب جیسے کہ آپ کو ایک دگر نیتا ہے اب ہوگا یہ ہو کہ جو نیچے جو پازادی کاری ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بجی بی میں جانے کی وجہ سے بجی بی کے ساتھ جانے کی وجہ سے ایک لات کے لات جو ہے پلٹے گی راشتہ وادی چھوڑے گی تو آپ کو لگتا نہیں کہ آرنگ آباد میں راشتہ وادی کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے نہیں انشاءاللہ نہیں ہوں گا جو راشتہ وادی میں راشتہ وادی کا تدیش اوپر دکش ہوں تو انشاءاللہ ہم اس سے پہلے بھی سنباز دینگر کے مددے پہ بہت کوشش ہوئی راشتہ وادی کو توڑنے کی ہم نے انشاءاللہ ہم سے بات کر کے سمجھا کے معاملہ سب جہاں کاما کیا اور ابھی بھی سمجھائیں گے اور کوئی مسلمان ہوئی نہیں سکتا بی جی پی کے طرف جائیں گا اور وہ بی جی پی کا طرف جائیں گا تو اس کے کہنا کا ایمان میں کچھ نہ کچھ خامیہ ہے آنے والے وقتوں میں دیکھنا ہوگا کہ انسی پی کیسے مضبوط ہوتی ہے کہ شرط پوار دوبارہ میدان میں اتریں گے اور سپریہ سڑے ان کی جگہ سمالیں گی اور جیسے شیوسینہ کو مضبوط کرنے کے لیے ادھو تھاکرے میدان میں ہیں کیا ویسے ہی انسی پی کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے شرط پوار میدان میں اتریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ایسے ہی اور اپ ڈیٹس کے لیے ایش ایکسپریس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں شکریہ